ایک عالم بیان کرتے ہیں اسفان کے رہنے والے وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اسفان کے اندر رہتا تھا کہ جس کا نام تھا جعفر اور نالبند کے نام سے مشہور تھا جعفر نالبند نالبندی کا وہ کام کرتا تھا اس کے بارے میں کچھ عجیب و غریب باتیں مشہور تھیں اور لوگ ان باتوں سے اس کو تان بھی کیا کرتے تھے مددن اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ اس نے کہا تھا کہ مثلا مجھے تیو الارض ملا اور میں نے مثلا امام زمانہ سے ملاقات کی اور اس قسم کی بات تو لوگوں کے تنگ کرنے کی وجہ سے لوگوں کے سخریہ کرنے کی وجہ سے جعفر نالبند نے یہ باتیں کرنا چھوڑ دی یہ عالم کہتے ہیں کہ میں اسفہان میں قبرستان تخت فولات ایک بہت اہم قبرستان کبھی اسفہان جائے تو تخت فولات نامی قبرستان کی زیارت کریں بڑی عظیم شخصیتیں وہاں پر موجود ہیں تو یہ جعفر نالبند بھی مجھے رستے میں مل گئے میں بھی تخت فولات کی جانب جا رہا تھا میں نے کہا کہ چلیے ساتھ چلتے ہیں کچھ گفتگو ہو جائے گی راستہ آسانی سے کٹ جائے گا جعفر نے کہا کہ بلکل ٹھیک راستہ میں کچھ دیر گفتگو کی اور پھر وہ کہتے ہیں عالم کہ میں آگے اپنے خاص مقصد کی جانے اور میں نے یہ پوچھا کہ آپ کے بارے میں کچھ باتیں کی جاتی ہیں اور لوگ آپ کے بارے میں وہ باتیں پھیلا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اس قسم کی باتیں کرتے تھے اس قسم کے ادعات کرتے تھے تو کہنے لگے جعفر کہ بھائی چھوڑ دو ان باتوں کو کوئی ضرورت نہیں کہا کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں آپ مجھے قصہ بتائیے کہ کہانی کیا ہے کیا ہوا تھے کہا کہ اچھا اگر تم اسرار کر رہے ہو تو سنو کہنے لگے کہ میں نے تقریباً چوبیس مرتبہ روز عرفہ کربلا کی زیارت کی یعنی چوبیس سال مجھے ہو گئے تھے کہ میں ہر سال کربلا میں عرفہ کے دن آیتا تھا اور زیارت کرتا تھا جب پچیسویں مرتبہ میں آ رہا تھا تو بہرحال میرے قافلے میں ایک یزدی آدمی تھا اور وہ دوستی میری اس سے ہو گئی سلام دعا ہو گئی ایک منزل پر جب ہم جا رہے تھے پہنچ رہے تھے تو وہ مریض ہو گیا بیمار ہو گیا اور پھر جو قافلہ جو تھا ہمارا ٹھہرا بھی دیا گیا باقاعدہ ایک مکان مکان لے لیا مسافر خانے بغیرہ لے لیا پورا قافلہ وہاں پر ٹھہرا دیا گیا تقریبا دو دن کیلئے وجہ یہ تھی کہ اس منزل کے بعد کا جو سفر تھا وہ بہت ڈینجرس تھا وہ راستے میں ڈاکو اور قضاق تو نہیں ہوتے قضاق تو سمندر کے ہوتے ڈاکو وغیرہ جو ہوتے وہ راستے میں ان کا خطرہ بہت زیادہ لہٰذا پلان یہ کیا گیا کہ اور جو قافلے آ رہے ہیں ان کا انتظار کیا جائے جب کچھ تین چار قافلے آ جائے تو پھر ایک بڑی تعداد کے ساتھ سفر شروع کیا جائے تاکہ اگر کوئی حملہ ہو تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہو میں فرماتے ہیں کہ دو دن تک قافلوں کا انتظار کیا گیا قافلے آتے رہے وہ بھی انتظار میں رہے اور پھر میں نے دیکھا کہ اس کا مرض جو تھا اس کی جو بیماری تھی بڑھتی جا رہی تھی یہاں تک کہ تیزرہ دن آ گیا کہ جس دن مجھے اپنے قافلے کے ساتھ جانا تھا میں اس کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ بھائی میں بہت شرمندہ ہوں میرا قافلہ جانے والا میں تم سے خدا حافظی کرنے کے لئے آیا ہوں وہ شخص جب اس کو دیکھتا مریض ہو گیا ہے اور مرض شدد کے ساتھ اس یزدی نے اس سے کہا بڑے روحان سے لہجے کہ دیکھو میرے بھائی جو میری حالت مجھے پتا ہے کچھ لمحے کے بعد کچھ گھنٹوں کے بعد میری موت واقع ہونے والی میں تمہیں خدا کا وادثہ دیتا ہوں کہ میرا جو سواری کا جانور ہے اور جو سامان وامان میرے ساتھ یہ سب میں تمہیں دیتا ہوں صرف ایک احسان مجھ پہ کر دوں کہ مجھے یہاں سے لے جاؤ اور کربلا میں جاپ کر دفن کر دیں لیکن ٹھیک اب بہرحال اس کی حالت بہت خراب تھی انتظار کرتا ہے انسان کے کچھ حالت یا خراب ہو یا بہرحال اس دنیا سے جانا ہو جائے تو کچھ گھنٹوں کے بعد اب وہ کافلے تو سارے چلے گئے کچھ گھنٹوں کے بعد یہ آدمی جو ہے بہرحال صحیح ہو یعنی یہ آدمی جو ہے بہرحال مر گیا اور اس نے اس کو کفن کے اندر یا چادر کے اندر کفن وغیرہ تو ابھی نہیں دیا اس لیے کہ اس کو جانا جلدی تھا سوچا تھا کربلا کے اندر جا کر ہی کچھ کروں جلدی سے اس کو چادر کے اندر لپیٹا اور سواری کے اوپر ڈال کر جو باہر کی جانب نکلا تو دیکھا کوئی کاروان نہیں خیر اللہ کا نام لے کر چلا اور اس کے بعد کچھ فرسخ جو آگے گیا تھا تو اب اس کے ساتھ پرابلم ہی ہو گئے کہ اس کی سواری تھا یہ جو لاشہ لگا ہوا تھا جو اس نے رکھا ہوا تھا بار بار گر رہا تھا پھر اٹھا کے رکھتا تھوڑی دور چلتا چند قدم چلتا پھر وہ لاشہ گر جاتا پھر چند قدم چلتا پھر وہ لاشہ گر جاتا اب کرے تو کیا کرے اگر اسی کنڈیشن میں مشغول رہے تو پھر تو پھر عرفہ کا دن تو نکل جائے گا اور اسے چھوڑ کر اگر کربلا چلے جائے تو خدا کو اور حسین کو کیا مو دکھائے بہت عجیب کنڈیشن لہٰذا کربلا کا رخ کہہ کے کہتا ہے اے میرے مولا ہے سیدو شہدہ بتائیے میں کروں تو کیا کروں یہ آپ کا ظاہر ہے اسے یہاں چھوڑتا ہوں تو ایک مسئلہ اور اسے ساتھ لے کر جاتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے بس میں نہیں ہو رہا کہ اس کو سوار کر پاؤں بس ابھی کچھ جملے اس نے ختم کیے تھے دیکھا چار گھڑ سوار جو ہیں سامنے سے آ رہے ہیں اور ان چار میں جو سب سے بزرگ تھا جو ایج میں سب سے بڑا اس نے کہا کہ اے جعفر تم ہمارے ظاہر کے ساتھ کیا کر رہے ہیں کہ آقا میں کیا کروں کچھ پہچانا میں چانا نہیں کہ آقا میں کیا کروں مصیفت زدہ ہوں اس کو سوار کرنا چاہتا ہوں سوار نہیں ہوتا بار بار گر رہا ہے اور مجھے کربلا پہنچنا خیر باقی جو تین افراد تھے ان میں سے ایک شخص جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا وہ نیچے اترا اور ایک بڑا سا گھڑا تھا کہ جو پانی اس میں ایک زمانے میں ہوتا تھا وہ خوشک ہو چکا تھا وہ نیچے اترا اس نے زور سے نیزہ اس گھڑے کے اندر مارا اور ایک پانی کا فوارہ اس میں سے نکل آیا اور ایک مرتبہ وہ پانی سے پر ہو گیا ان تینوں نے اس کو اتار ایک مرتبہ حسلے میت دیا اور پھر وہ جو بڑا شخص تھا جو بزرگ فین میں وہ آگے کھڑا ہوا اور ہم سب نے اس کے اقتدہ میں اس پر نمازیں میت پڑی اور پھر اس کے بعد کہا کہ اس کو سوار کرو دوبارہ کفن مغیرہ سب کچھ ہو چکا اس کو سوار کیا اور انہوں نے باندھا اس مدر شخصیت نے اس لاش کو باندھا اور اس کے بعد کہا کہ اب جاؤ اب تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہو یہ کہہ کہ وہ لوگ تو چلے گئے اور اس کے بعد مجھے اب گربا نہ جانا اب جو میں نے چلنا شروع کیا کچھ دیر جو چلا تو مجھے وہ کافلہ دکھائی دیا کہ جو ہم سے پہلے چلا تھا میں اس کافلے سے بھی آگے گزر گئے پھر کچھ قدم آگے بڑھا وہ کافلہ دکھائی دیا کہ جو ان سے بھی پہلے چلا تھا تین تین چار چار کافلے ایسے کہ جو چند قدم چلنے کے بعد مجھے دکھائی دے رہے تھے کہ عجیب رازے پروردگار تھا سرر الہی تھا لیکن بہرحال میں چلتا رہا چلتا رہا یہاں تک کہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے کربلا کا وہ پل دکھائی دینے لگا کہ جس کے بعد کربلا کا شہر شروع ہو جاتا ہے میں کربلا میں پہنچا اور سب سے پہلے میں نے جا کر اس مومن کو دفن کروائے اور پھر جب میں کربلا میں پہنچا اور اس کے یعنی میرے آنے کے تقریباً بیس بائیس دن کے بعد میرا قافلہ آیا اور وہ حیران ہو گئے وہ نے کہا کہ تم یہاں کیسے پہنچ گئے میں نے ان کو اجمالاً مہاراً جواب دیا کسی کو مشروع ہن جواب دیا اور اس کے بعد روز عرفہ آ گیا تو وہ کہتا ہے روز عرفہ جب میں حرم کے اندر گیا تو میں خوفزدہ ہو گیا اس لیے کہ میں نے حرم کے اندر دیکھا کہ کچھ لوگوں کی شکلیں بہت معذرت کے ساتھ ہیں کچھ لوگوں کی شکلیں بندر کی کچھ لوگوں کی شکلیں خنزیر کی کچھ لوگوں کی شکلیں کتوں کی کچھ لوگوں کی شکلیں کچھ اور جانوروں کی اور بہت کم ہیں کہ جو انسانوں کی شکل خوفزدہ ہو گیا در گیا اس لیے کہ صورتحال ایسی آپ کے سامنے کوئی ایسی مخلوق آ جائے کہ جس کا سر جو ہے انسان کا اور دھر جو ہے کسی جانور کا ہے اور دھر جو ہے انسان کا ہے آپ کیا سیارت کریں گے آپ کیا دعا کریں لہذا کہتا ہے در کے میں باہر آ گیا اس کے بعد باتہ سہر گیا وہی پرابلم ویسے ہی شکلیں ویسے ہی حیوانی شکلیں پھر گھبرا کے باہر آ گیا حمد نہیں ہو رہی تھی اعمال کرنے کے یہاں تک کہ دوسرا دن جب میں گیا تو دوسرے دن حرم میں میں نے دیکھا کہ پھر سارے انسانی شکل مجھے دکھائی دے رہے تھے اب اس کے بعد میں نے کہتے ہیں کہ اگلے سال میں نے اگلے سال میں نے زیارت کی عرفہ کی تو پھر این عرفہ کے دن یہی سیچویشن کہ مجھے لوگوں کے چہرے جو ہیں ہیوانوں کے دکھائی دیتے تھے اور میں اتنا خوفزدہ ہو گیا تھا ان چیزوں سے کہ پھر میں نے عرفہ میں آنے کو تر کر دیا تھا کیونکہ یہ ساری چیزیں میرے ساتھ عرفہ میں پیش آتی تھے بس پھر اس کے بعد میں آیا اور لوگوں نے مجھ سے سوالات کیے تو میں نے جواب دیا کہ بھئی یہی سیچویشن ہوئی تھی مجھے تیعیل ارض غالباً مل گیا تھا اور میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا میری امام زمانہ سے ملاقات ہوئی اور میں نے لوگوں کے چہرے کو اس طریقے سے دیکھا تو عوام الناس نے یہ کہا بس میں ختم کر رہا ہوں عوام الناس نے یہ کہا کہ چند سال جو یہ زیارت پر چلا گیا تو اپنے آپ کو اتنے مرتبے والا سمجھنے لگا کہ مجھے تیعیل ارض مل گیا ہے میں نے امام زمانہ کی ملاقات کر لیے تو کہتا ہے کہ میں خاموش ہو گیا اور پھر اس کے باپ ایک دفعہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا دقل باگ ہوا میں نے دیکھا ایک آدمی کھڑا میں نے کیا باپ کہا چلو صاحب اس زمان تمہیں بلا رہے میں چلا مسجد میں پہنچے اور مسجد میں میں نے دیکھا ایک اونچے اور بلند ممبر پر امام تشریف فرما اور لوگوں کا ایک مجمع لیکن انہوں نے سرخ رنگ کے امامیں پہنے ہوئے تھے اور ان کے لباس شوشتر کے علاقے کے تھے ہمارے علاقے کے نہیں تھے اور بہت حجوم تھا بہت بھیڑی تھے امام نے میری جانب دیکھا کہا جعفر بی آ اے جعفر آؤ میں امام کے قریب پہنچا ممبر کے بالکل روبرو کڑا ہو گئے تو امام نے مجھے دیکھ کر غور سے کہا غور سے دیکھ کر کہا کہ اے جعفر وہ جو تیرے ساتھ کربلا میں واقعہ پیش آیا تھا وہ کیوں بیان نہیں کرتا کہا مولا اس لیے کہ لوگوں نے مجھے تان کرنا شروع کر دیا تھا میرا مزا پڑھانا شروع کر دیا تھا سنیے گا امام فرماتے ہیں لوگوں کی پروہ چھوڑ دو لوگوں کو یہ واقعہ بیان کرو تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہم اپنے جد حسین کے ظاہروں پر کتن لطف اور کرم کرتے ہیں یہ واقعہ بیان کرو تاکہ لوگوں کو سمجھ بھی آ جائے کہ ہم اپنے جد حسین کے ظاہروں پر کتنا لطف و کرم کرتے ہیں تو یہ ایک زمانے کا امام ہے ایک مومن کو پریشانی میں دیکھا کہ لاشا گر گا مدد کے لیے آ گئے اور ایک زمانے کا امام وہ ہے جس کے گلے میں توف ہے جسم پر بیڑیوں کا زیور ہے اس کے سامنے بھی تو کتنے بچے بیویوں کے گر گئے اس کے سامنے بھی تو بچوں پر تازیانیں برسائے گئے سوچئے اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی یہ تو ظاہرِ کربلا تھے وہ تو خود کربلا والے ہیں